ملکی معیشت میں جاری ہچکولوں کو قرار دینے کی ضرورت ہے اور اس کے لیے جو سب سے ضروری قدم اس وقت لیا جا سکتا ہے جو کہ یقیناً ملکی معیشت میں استحقام اور قرار کا باعث ہو سکتا ہے وہ یہ کہ پاکستان آئی ایم ایف پاکستان کے حوالے سے آئی ایم ایف کے پروگرام کا دوبارہ اجرا ہو جائے اسی لیے پاکستان آئی ایم ایف پروگرام کی بحالی کی تیاری کرتا نظر آ رہا ہے اس ماہ کے آخر تک اور آئندہ چند ہفتوں میں اگلے مہینے کے وسط تک پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان پاکستان کے لیے قرضے کی چھٹی قصد کے اجرا سے متعلق سٹاف لیول مذاکرات اختتام کو پہنچیں گے اور خیال یہ ہے کہ آئندہ ماہ سے ایک بار پھر پاکستان میں آئی ایم ایف پروگرام کا اجرا ہو جائے گا اور وہ جاری ہو جائے گا آج اسی حوالے سے اسی پس منظر میں سٹیٹ بینک آف پاکستان نے متوقع طور پہ آئندہ دو ماہ کے لیے بنیادی شرح سود میں آشاریہ دو پانچ فیصد کا اضافہ کیا ہے اور یہ سات آشاریہ دو پانچ فیصد تک پہنچ گئی ہے پندرہ ماہ کے بعد یہ پالیسی ریٹ سات فیصد تک مستحقم تھا جس میں آج تبدیلی لائی گئی ہے پندرہ ماہ بعد سبا سال بعد گورنر سٹیٹ بینک ڈاکٹر رضا باخر کا کہنا ہے کہ اگر ضرورت پڑی تو پالیسی ریٹ میں مزید تبدیلی ہوگی مگر یہ گریجول ہوگی اور یک بشت نہیں ہوگی آج کا پالیسی ریٹ کا پچیس بیسس پوائنٹس کا اضافہ اس عظم کی مثال ہے جو ایم پی سی نے پہلے کہا تھا کہ اگر آئے کا آئندہ کوئی فیصلے کرنے ہوئے تو وہ ایک محتاط انداز سے ہوئیں گے اگلی انقریب ایم پی سی کی میٹنگز میں ایم پی سی کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ اور ملک کی دیگر معاشی پالیسیوں کو دیکھے گی اور اگر یہ محسوس ہوا کہ ڈیمانڈ گروتھ کو موڈریٹ کرنے کے لیے مزید پالیسی ریٹ میں اضافے کی ضرورت ہے تو وہ فیصلے اسی محتاط انداز میں ہوں گے جس طرح آج ہوئے ہیں آج کے اس فیصلے کے ساتھ مونٹری پالیسی کمیٹی کی یہ فورکاسٹ ہے کہ اس مالی سال میں پاکستان کی جی ڈی بی پلوتھ تقریباً پانچ فیصد ہوگی گوئی اکیم آہرین سمجھتے ہیں کہ آئندہ مونٹری پالیسی کمیٹی کا اجلاس جو ہوگا دو ماہ کے بعد یعنی کہ نومبر کے مہینے میں اس میں بھی آشاریہ دو پانچ فیصد شرح سود میں اضافے کی توقع کی جا سکتی ہے جیسے کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ حکومت آئیم ایف مذاکرات سے پہلی تیاری کر رہی ہے یعنی کہ پراہر ایکشنز کی تیاری ہو رہی ہے آئیم ایف سے سسپنڈڈ پرگرام میں بحالی پاکستانی معیشت میں یقیداً بہتری کا باعث ہوگا اور حکومت کی جو غیر ذمہ دارانہ سپنڈنگ ہوتی ہے یا سیاسی نویت کی سپنڈنگ ہوتی ہے اس کو قابو میں رکھنے کے لیے مدد ملے گا اس ماہ کے آغاز میں پی ٹی آئی حکومت کا ایمبیشز کامیاب پاکستان پرگرام جس کے تحت کا معاملہ والے ستتر لاکھ خادروں کو بلاسوس سستے غرضیں فرام ہونے تھے اسے آئیم ایف ڈے ویٹو کر دیا تھا اور حکومت نے اسے تسلیم کر دیا تھا دوسری جانب حکومت سے صدارٹی آرڈیننس کے ذریعے بجلی بلون میں پانچ سے پیتیس فیصد ایڈوانس انکم ٹیکس آئیت کرنے کا فیصلہ ہوا ہے پچھلے ہفتے حکومت نے پیٹرول قیمت میں پانچ روپے فی لیٹر کا اضافہ کیا تھا جس کے بعد پیٹرول کی قیمت ملکی تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی ہے اسی کے ساتھ پچھلے چار ماہ روپے کی قدر میں ساڑھے دس فیصد کمی آئی ہے مئی میں جو ڈالر ایک سو باون روپے کا تھا آج ایک سو اٹھ ست تک پہنچ گیا ہے پاکستان جولائی دو ہزار انیس سے آئی ایم ایف کے چھے ارب ڈالر کے پروگرام کا حصہ ہے دو سال میں پاکستان آئی ایم ایف سے دو ارب ڈالر حاصل کر چکا ہے آئی ایم ایف نے پاکستان کو کروڑا امدادی پیکج کے تحت دو ارب ستتر کروڑ ڈالر فرام کیے تھے ایک ارب ڈالر کی آئندہ قصد کے لیے آئی ایم ایف کا چھٹا جائزہ اجلاس ہے اب آئندہ چند ہفتوں میں ہونا ہے جس کے لیے وزیر خزانہ شاکت ترین واشنگٹن جائیں گے اور وزیر خزانہ شاکت ترین کہتے ہیں کہ آئی ایم ایف پروگرام کا رہن میں رہنا پاکستان کے مفاد میں ہے انتیس ستمبر سے ہم نے پھر سے باتیں گفتگوئن سے شروع کرنی ہے میڈل آف آکٹوبر میں فائنل میری میٹنگ ہوگی واشنگٹن میں ان کے ساتھ دو ایریاز ہیں جو ان کے کنسرن کے ہیں ایک تھا ریولیو کا اور دوسرا تھا ان کا یہ پاور کا ریولیو پہ تو آپ کو ماشاءاللہ we are doing quite well تو میرا خیال میں ٹیکسی یہ ریولیو کے اوپر تو ہمارے پاس آرگومنٹس ہیں پاور کے اوپر جو ہے ہمارا ذرا تھوڑا سا کام تھوڑا جو ہے ہمیں کام کرنا پڑے گا میں نے اپنے ملک کا مفاد دیکھنا ہے میرے ملک کے مفاد میں یہ بھی ہے کہ میں آئی ایم ایف میں رہوں لیکن reasonable terms and conditions پہ رہوں تو انشاءاللہ ان کے ساتھ ہم بیٹ کے گفتگو کریں گے اپنی رائے دیں گے اور objective رائے دیں گے اور ہم اس کو support کریں گے you know through our action جو ہم کر چکے ہیں future کے بیچ میں ہماری جو strategy ہوگی hard bargaining ہوگی لیکن we would like to remain within the آئی ایم ایف program اس لئے development میں بات کرنے کے لئے ہمیں جوائن کر رہے ہیں پاکستان کے معاشی امور کے نام ہوا زیاکار اور columnist جناب ساکیب شیرانی بہت بہت شکریہ ساکیب شیرانی صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستانی معیشت جو اس انداز سے جس طرح سے ہچھچکولے لیتی نظر آ رہی ہے آئی ایم ایف program کا resumption اس کا پاکستان کا دوبارہ اس program میں شامل ہو جانا کیا یہ محول کو سود کرے گا یہ پاکستانی معیشت کی اس وقت ضرورت ہے کہ ہم ایک regimented آئی ایم ایف program کے تحت اب آگے بڑھیں شکریہ کامران صاحب میرا خیال ہے جس stage میں ہم پہنچے ہوئے ہیں external account کے حوالے سے تو یہ تو stability ضرورت دے گا آئی ایم ایف کے ساتھ اگر ہماری باتچیت کامیاب ہو جاتی ہے اور دوبارہ ہم آئی ایم ایف program میں آ جاتے ہیں ہم resume ہو جاتا ہے program مگر obviously پلہ جو ہے اپنے وہ یا bargaining position جو ہے وہ آئی ایم ایف کی زیادہ مضبط ہے اور وہ شرائط اپنی منوائن کے اس سے obviously جو شاکر ترین صاحب کی یا جو حکومت کی جو growth strategy ہے وہ کافی حد تک جو ہم نے پچھلے کئی ہفتوں سے ہم دیکھ رہے ہیں ہم نے اپنا جو exchange rate ہے اس کو market base کیا جس کی وجہ سے دس سالے دس پرسٹ دمانی ہے depreciation ہو گئی ہے آج policy rate ہم نے بڑھا دیا ہے ہم electricity tariff gas tariff کے حوالے سے اقدامات کر رہے ہیں گویا کہ ہم تیاری کر رہے ہیں prior actions لے رہے ہیں کیونکہ فیصلہ یہ ہے کہ بہرحال ہمیں آئی ایم ایف پروگرام کا حصہ کرنا ہے اور آئی ایم ایف کی جو بنیادی شرائط ہیں انہیں پورا کرنا ہے یہ ہم کہہ سکتے ہیں نا کہ پاکستان آپ prior actions لے رہا ہے بلکل بلکل آپ کی بات درست ہے یہ ساری جو actions ہیں یہ held up تھی پہلے سے اور یہ ہی بنیاد بنی تھی basically program کی suspension کی اور دوبارہ آئی ایم ایف کے ساتھ باتچیت مزاکرات شروع کرنے میں اور board تک جانے میں ان کو clear کرنا بہت ضروری تھا اور اس کے آگے بھی obviously ہمیں پتا ہے pretty much کہ ہم نے کتنی fiscal consolidation کرنی ہے آئندہ سال ڈیٹھ سال میں دو سالوں میں تو ایک روڈ میپ ہے جس کی طرف پاکستان agree کر چکا ہے اور ابھی آئی ایم ایف کے ساتھ تو دوبارہ اسی روڈ میپ کی اوپر چلے گا مگر difficult ہے نا شیرانی صاحب کیونکہ آگلے دو سال election year ہیں اور ایک سال جب آپ آئی ایم ایف کے program میں آئندہ رہیں گے جیسے کہ ابھی فیلال رہیں گے پھر اسے تو اور بھی دو سال ہیں تو یہ جو سیاسی حکومت کی ضروریات ہوتی ہیں اور پھر election کی جو ضروریات ہیں وہ خان صاحب کیسے پوری کریں گے کیونکہ ابھی بھی کامیاب پاکستان program جو ہے وہ آئی ایم ایف نے بولا کہ یہ تو بالکل ہی ناقابل قبول ہے اور ان کو بڑا ambitious plan تھا اس کو ظاہرے کے ٹھنڈا کرنا پڑا ہے تو یہ ہوگا تو difficult حکومت کے لیے کم از کم دیکھنا ہے شاید حکومت یہ چاہے کہ کم از کم ایک سال تو چلے program کے ساتھ پھر ایک سال بعد دیکھیں گے جو final year ہوگا دیکھیں میرا خیال ہے حکومت کی strategy جو ہے وہ کافی حد تک ناکام ہو گئی کیونکہ واضح تھا کہ ان کا یہ خیال تھا کہ current account deficit جو ہے وہ control میں رہے گا foreign remittances آتی رہیں گی worker remittances پاکستان میں اور ہم آئی ایم ایف کو ایک طرف رکھ کے یہ program کو deep freeze میں ڈال کے ہم road strategy follow کر سکتے ہیں اور یہ election تک جو ہے یہ strategy جو ہے کامیاب رہی تھی تو اس میں حکومت کی بھی اور state bank اور پاکستان کی بھی میرا خیال ہے جو calculations وہ غلط سامت ہوئی اور ہم تو expect کرے تھے یہ کچھ ڈیسمبر تک یہ شاید معاملہ چل سکے مگر جس تیزی سے imports بڑھ رہی ہیں تو یہ already unsustainable ہو گیا اور حکومت کو یہ نظر آ رہے کہ آئی ایم ایف کے پاس جانا نادوزیر ہو گیا تو کیسے پھر جو ہم نے prior actions لے لیے ہیں ہم نے depreciate ہونے دیا ہے market base رکھا ہے ہم نے جاہرے کے interest rate کو کم آج بڑھا دیا ہے اور بالکل جو forward guidance آج central bank نے دیئے ہے واضح طور پر لگتا ہے کہ نومبر میں مزید 25 basis point یہ بڑھ جائے گا اس کے علاوہ اور ہم کہاں feel کریں گے discipline جو آئی بیف اپنے ساتھ لاتا ہے معیشت کے حوالے سے دیکھیں کامران صاحب جو سب سے cut on i think ہمیں چیز ہوگی ہوئی ہے کہ جو budget پیش کیا تھا عدرین صاحب نے جون میں اس میں جو primary deficit تھا وہ اگر آپ adjust کریں کہ revenue کی کیا numbers ہیں g.i.dc میں کتنی collection ہو سکتی نہیں ہو سکتی اگر دیکھیں تو realistically تقریبا date سے دو فیصد کا deficit آرہ تھا primary اور IMF کے program کے تحت اس کو تقریبا ایک فیصد سرپلاس پہ ہونا تھا اس سار تو یہ adjustment ہے تقریبا دو سے تین فیصد کی یہ ترین صاحب کو کرنی پڑے گی taxes اور پڑھانے پڑے گے اور ان کا جو پی سٹی پی کا development spending کا جو انہوں نے 900 عرب روپے رکھا ہوا تھا اس میں کٹوتی لے کیا نہیں پڑے گی تو دو بڑی چیزیں تو یہیں سامنے آگئی ہیں یا آ جائیں گی سامنے جو ان کو کرنی پڑے گی اور جو یہ حکومت کے لیے بڑا مشکل ہو اور لیکن overall economy کے لیے یعنی کہ جو ہمارا عمل یقیناً بہتر ہوگا اور بین الاخوامی طور پہ بھی جو پاکستان کی معاشی ساک ایکٹیو آئی ایم ایف پروگرام میں وہ تو کہیں بہتر ہوگی نا شیران صاحب آپ کی بات درست ہے مارکٹس کے حوالے سے تو یہ اچھی بات ہوتی ہے کہ ملک جو ہے اپنے آپ کو سبیٹ کرتا ہے مگر اس ملک کی پوپیلیشن کے حساب سے یہ ہمارا تو یہ expectation تھی اور ہم نے اس کے بارے میں بہت سارے جو dependent economists ہیں ہم سب نے تجویز بھی تجاویز بھی پیش کی تھی کہ آپ ایک وائی میڈیا نکالیں کہ فسکل ڈسیپلن میں بھی رہیں اور گروہ کو بہت حقق سیکریفائس نہ کر انفورچنٹلی حکومت نے بہت ایکسٹریم پالیسی فالو کی گروہ کے حوالے سے جو کہ انسسسٹینبل ثابت ہوئی اور ہمیں دوبارہ ایمیف کی طرف جانا پڑ مگر اگر پیچ میں وائی میڈیا ہم نکال سکتے تو وہ میرے خیال ہمارے معیشت کے لئے بھی اور ہمارے سماج کے لئے بھی اور ہماری سوسائٹی کے لئے بہتر ہو بہت شکریہ جناب ساقیب شرانی ہمارے ساتھ موجود تھے